السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مدنی قیدہ کا سبق نمبر دو یعنی لیسن نمبر ٹو حروف مرکبات گجشتہ سبق یعنی سبق نمبر ایک میں آپ نے پڑھا تھا حروف مفردات یعنی ایک ایک حرف بیان کیا گیا اس کی ادائیگی کا طریقہ بتایا گیا دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے مثال کے طور پر علف اور لام با علف یا نون علف یا اس سے زائد جیسے کہ آگے سبق میں آئے گا دو یا دو سے زائد وغیرہ وغیرہ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں جیسے کہ آپ نے پڑھا علف با تا سا ایسے ہی سبق نمبر جو دو ہے اس میں بھی آپ کو الگ الگ پڑھنا ہے کسی پہ کوئی حرکت زبر زید پیش کی نہیں ہوگی آپ کو سب کو الگ الگ پڑھنا ہے جیسے کہ علف لام علف با علف نون علف اس طریقے سے پڑھنا ہے اس سبق میں بھی تلفز کی ادائیگی کا خاص خیال لگتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں جیسے علف بے تیسے نہیں پڑھنا جو عربی طریقہ ہے عربی لہجہ ہے اسی اعتبار سے آپ کو پڑھنا ہے جب دو یا اس سے زائد حروف مل کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے مثال کے طور پر با علف ہے تو اس میں با کا جو نقطہ ہے جو علامت ہے جو ایک نشان ہے نیچے نقطے کی وہ ہلکا سا حصہ بنا دیا گیا ہے اور علف کا حصہ جو گرین ہے یہ بنا دیا گیا ہے ایسے ہی غین علف ہے تو غین کا نقطہ بنا دیا گیا اور اس کے آگے علف بنا دیا گیا ہے اسی طریقے سے ہر حرف کو آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے نقطے کے علامت ظاہر ہے اس سے آپ پہچان جائیں گے جو حروف مرقب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں جیسے کہ فا ہے پھر اس کے پاس میں بالکل علف اس سے ملا دیا گیا ہے تو نقطوں کے ذریعے سے آپ کو بخوبی پہچان ہو جائے گی تو یہ سبق نمبر دو ہے اس کی ادائیگی کیسے ہمیں کرنی ہے یہ آپ سمات کر لیں الیف لام الیف لام الیف با الیف نون الیف تا الیف یا الیف ثا الیف شین الیف سین الیف فا الیف قاف الیف جیم الیف حا الیف خا الیف حا الیف عین الیف غین الیف صاد الیف ضاد الیف طا الیف ضا الیف میم الیف حا الیف کاف الیف لام با کاف با کاف تا کاف ثا کاف فا طا با سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون ضا نون جیم دال خا دال حا دال عین دال غین دال خا دال خا دال خا دال خا دال خا دال حا را با را یا را طا را ضا را با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم عین جیم حا جیم با میم با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین طا تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام قاف لام فا قاف 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 ضاو حا ضاو میم ضاو با یا نون یا تا یا 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 حمزہ ضاو یا ضاو با تا نون تا 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 یا تا عین طا فا ضا با لام با لام با با حا ميم با عین دال عین با دال حا ميم دال حا لام قاف یا حا با خا طا خا فا ثا ميم نون حا سین نون فا حمزہ تا سا سین خا طا خا لام قاف فا لام قاف عین لام قاف نون صد را قاف تا لام یا لام جيم تا جيم دال طا با عین با لام غين نون فا سین جيم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صد فا تا شین ميم سین خا شین یا غین یا را غین با را ميم طا را عین شین را عین سین را غا لام لام شین کاف را با سین ميم یہ آپ نے سبق نمبر دو پڑا حروف مرقبات دو یا اس سے زائد حروف کی پہچان آپ کو کرا دی گئی ہے انشاءاللہ تعالی سبق نمبر تری کی کائنزار کریں اس کی تیاری کریں خود بھی تیاری کریں اور دوسروں کو بھی اس طریقے سے قرآن کو پڑھانے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ